اسلام علیکم میں ہوں دمنا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹی ڈابلو ٹی نیوز ٹونٹی فور آج ہم علی گرڈ میں آئے ہوئے ہیں اور علی گرڈ یونیورسٹی کی جو ہارٹ ہے جو دل ہے وہ یہاں کی لائیوری ہے ہزاروں طرح کے کتابیں یہاں پر لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے اور اسی لائیوری کی ہیڈ یہاں نشات مام ہمارے ساتھ چڑھ رہی ہے اور ہمیں اس لائیوری کی خاصیت بتائیں گی اور بتائیں گی کہ یہ لائیوری اتنا خاص کیوں ہے مام بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چانل میں اور پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ اتنا بڑا لائیوری کی آپ ہیڈ ہے کیسا فیل ہوتا ہے اور کیا خوبصہ خاصیت ہے آنگے شکریہ آپ کا بہت بہت تمنا یہ لائیوری بہت پرانی ہے اس کو سرسید نے اپنی کلیکشن سے شروع کیا تھا 1875 میں اور یہ اس وقت سرسید ہال ساؤتھ میں یہ تھی جس کو ہم لوگ پہلے لائیوری کہتے تھے اس کے بعد 1950 میں یہ پریزنٹ بلڈنگ بننا شروع ہوئی جس کی فاؤنڈیشن سٹون پندیت جواحلال نہرون نے رکھی اور اس کے بعد 1960 میں یہ یہاں پریزنٹ شیپ میں آئی یہاں شیفٹ ہوئی اس کا اناگریشن ہوا وہ بھی پندیت جواحلال نہرون نے کیا اور اس کا نام مولانا آزاد لائیوری رکھا آپ بتا ستیں کتنی بکس ہیں ہاں پہ بلکل میں بتاؤں گے آپ کو یہاں پہ 14 لاکس اراؤنڈ بکس ہیں اور یہ لائیوری جو ہے یہ اورینٹل کلیکشن کے لیے بہت فیمز ہے اورینٹل کلیکشن مینز ایربیک، اردو، پرشین، ہندی، سانسکریت جو بکس ہیں وہ یہاں پہ ہیں سبجکس کی بکس یہاں پہ ہیں اور منسکرپس بہت اچھے ہیں ہمارے پاس 16,117 منسکرپس ہیں جس میں بہت ریئر منسکرپس ہیں اور اس کا کیٹلوگ اویلیبل ہے ویب کیٹلوگ کوئی بھی بہار سے اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے اور جو بھی منسکرپس وہ چاہتا ہے اس کو ہم لوگ پروائیٹ کرتے ہیں دیجیٹل کوپی اور سم پیمنٹ پی تو مام یہ جو اتنی ساری بکس ہیں ان کا کیا کوئی آپ ہے کیسے لوگ سرچ کرتے ہیں جی ہماری ویب سائٹ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اس پہ لائیوری کا بھی ایک ہے لنک پیج اس کے اوپر جا سکتے ہیں اور ڈیریک بھی وہ گوگل سے سرچ ہو جاتی ہے لائیوری اس کو سرچ کر سکتے ہیں ویب کیٹلوگ ایویلیبل ہے اس پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے ساری انفرمیشن آپ کب سے ہیں ماں میں یہاں پہ جون 30 اے جون کو 2021 میں میں نے چارج لیا تھا بیسکلی میں پروفیسر ہوں لائیوری سائنس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ہٹ بھی ہوا آکی اور یہاں کا بھی چارج میرے پاس ہے بس جاتے جاتے ہمارے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لائیوری کے بارے میں علی کر یونیورسٹی کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے لائیوری جو ہے وہ ہارٹ ہے یونیورسٹی کے لیے تو یہاں پہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ وہ لائیوری ضرور وزیٹ کرتا ہے اور ایکیڈومک فرٹینٹنگ میں یہ لائیوری بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے پاس باہر سے بہت وزیٹرز آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور جو بھی اس کو دیکھنے آتا ہے لائیوری کو وہ یہاں سے بہت خوش ہو کے جاتا ہے اتنا کلیکشن اتنی اچھی بلڈنگ اور اتنا ریئر کلیکشن اس لائیوری کے پاس ہے تو یہ لائیوری کے لیے یونیورسٹی کے لیے اور ہمارے اکیڈمک فرٹینٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے بلکل ایک پراؤڈ کی بات ہے بہت ہی خوبصورت لائیوری ہم ضرور ابھی آپ کو وزیٹ کرانے والے ہیں لائیوری کا الیگر یونیورسٹی کا ہارٹ ہے سہی کہاں مام آپ نے اور لائیوری تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارا گیان ملتا ہے لوگ ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے معاملے پہ بہت شکریہ مام آپ کا تھانکیو سو ابھی ابھی ہم نے بات کیا ہے نشاط مام سے جو یہاں کی ہیڈ ہیں اور اب ہم یہاں کے ان چار سے بات کریں گے کہ کتنی ذمہ داری ہے ان کے اوپر یہ لائیوری کی اور اس لائیوری کی جو خاصیت ہے مام نے تو ہم کو بتایا ہی ہے لیکن ایک دم ڈیپلی میں ہم جانیں گے موسین زافری سر ہیں یہاں کے ان چار چلیے ہم سیدھا چلتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں یہاں کی خاصیت پہلے تو بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے چینل میں موسین سر یہاں کی جو لائیوری ہے بہت ہی بڑی ہے اور بہت ہی زیادہ خاصیت ہے ہم کو مام نے بتایا چار لاکھ پلس یہاں پہ بکس ہیں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں آج جو آپ نے مجھے یہاں پہ وزٹ کرایا اس کی بھی خاصیت بتائیے اور فیڈم فائٹر جو روم آپ نے مجھے دکھایا اس کی بے بارے میں ضرور بتائیں سلام دیں اس میں منسکرپٹ کی تو خاصیت یہ ہے کہ اس میں سولہ آزار کے تقریباً سولہ آزار منسکرپٹ ہیں اور ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے جو اندوزم سے بھی ہیں اور مسلم سے بھی ہیں قرآن کے نمونے ہیں حضرت علی کا قرآن شریف سب سے پرانا ہے اس میں موجود ہے اور دوسرے یہ اول کلام آزاد کی جو یہاں کے لائیجن کے نام پہ لائیبریری ہے ان کے بھی بلانگنز یہاں رکھے ہوئے ہیں برتن ہیں کپڑے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اچھا انہی کے ہیں انہی کے ہیں ان کے استعمال کیے ہوئے ان کے رشتہ داروں نے دیئے تھے ابھی جب سمیر الدین شاہ صاحب وائیس چانسلر تھے اس زمانے میں وہ لے کے آئے دیں بلکل سر یہ جو لائیبریری ہے یہ بہت زیادہ لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں بہت خاصیت ہے اس کی اور الیگرڈ یونیورسٹی تو اپنے آپ میں ایجوکیشن کے معاملے میں بہت بڑا عدھہ رکھتا ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کے ایجوکیشن اور اس لائیبریری کے بعد نہیں ایجوکیشن تو یہاں کی ہے بہت پرانی ہے تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے ایجوکیشن بھی ہوتی ہے یہاں پر وہ تو اس کا سب دنیا جانتی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سرسید کو دعا دینی چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کا ایک ٹھکانہ بنا دیا جس سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لائیبریری بھی سرسید سے ہی کے زمانے میں سب سے پہلے لائیبریری سرسید نے قائم کی تھی لٹن لائیبریری کے نام سے جو لارڈ لٹن تھے وہ ایسا سال میں ساؤت میں آج کلے ایک ویلڈنگ اب بھی ہے اس کے اوپر لٹن لائیبریری لکھا ہوا ہے وہاں سے یہ جب انیس ساٹھ میں یہاں بن گئی تو یہاں شفٹ ہو گئی سرسید کی بھی کتابیں کچھ یہاں پر موجود ہیں سرسید کی مہر لگی ہوئی یہ خاص طور سے سرسید کی اپنی لائیبریری جی سر جاتے جاتے آپ ہمیں بتائیں جو ہمارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو جنتہ ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس لائیبریری کے بارے میں ان سے میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ لائیبریری میں آئیں اور پڑھیں اور دوسرے کہ یہاں پہ یہ چیزیں نئی نئی عجوبہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے ہاں وہ بھی دیکھیں تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ لائیبریری میں کیا کیا چیزیں بہت سے یہاں پہ لڑکے آنکے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر آتے ہیں اپنے فیملی کو لے کے وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں دس سال رہے ہم نے دیکھا ہی نہیں تو اس لئے یہ جب یہاں پہ آ رہے ہیں تو کم سے کم یہ ایک ہے جب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ایک رام یہاں کبھی لگا لیں کہ یہاں پہ کلام پاک بھی رکھے ہوئے ہیں اور دوسری چیزیں کیا کیا چیزیں کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے کلام آزاد کے زمانے کا جو کبھی بچوں نے آج کچھ دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ دیکھیں آنکھیں اور ایک فریڈم فائٹر روم بھی نشاد میہم نے قائم کروایا تھا تو وہ یہاں کے جو اولڈ بائیس ہے جتنے وہ سب فریڈم فائٹر میں فریڈم فائٹر ہو گئے تو ان کی تصویر یہاں لگا دی گئے اس کے لئے کتابیں بھی مہیا کرائی ہیں اگر اسٹوڈنٹ کو فریڈم فائٹر پہ لکھنا چاہے تو وہ وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور اس کی تصویر بھی دے سکتا ہے بلکل سر بہت ہی خوبصورت جو ماحول ہے لائیوری کا بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ سب سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سے یہ ریکویس ضرور کروں گی کہ ایک بار الیگر یونیورسٹی کا لائیوری ضرور وزٹ کرے آپ شاید زندگی میں یہ سب چیزیں کبھی دیکھیں نہیں ہوں گے جو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے نایاب نایاب چیزیں ہیں آپ ہیرہ کہہ سکتے ہیں ہماری اسی طرح کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری نیوز کیسی لگی نمسکار